آنیا خنہ ایک بجے کی بولٹن کی شروعات ایک بہت بڑی خبر کے ساتھ کر رہے ہیں ڈلی سے کانگریس وثائق آصف محمد خان نے دعویٰ کیا ہے کہ اروند کیجریوال کے قریبی منیش سسودیا نے خود کے لیے ماحول بنانے کی بات کہی ہے آصف محمد کا کہنا ہے کہ منیش سسودیا ان سے ملنے آئے اور کہا کہ اگر کیجریوال کے نام پر کانگریس کو دکت ہے تو منیش سسودیا کے نام پر یعنی ان کے خود کے نام پر سمرتھن دیا جائے یہ بات کہی ہے آصف محمد خان نے آپ کو سناتے ہیں کیا کچھ کہا جو ہمارے پاس ایس ایم ایس ہے منیش سسودیا جی کا انہوں نے ہم سے کہا کہ دیکھئے دلی میں تمام میڈیا ہمارا پیچھا کرتا ہے ہم ابھی آپ کے ساتھ یہاں میٹنگ نہیں کرنا چاہتے آپ لوگ اندرہ پورم میں غازی آباد میں میرے ان لاؤس کے گھر پر پہنچیں اس طرح کا ہمارے پاس ایس ایم ایس ہے اور ہم لوگ وہاں پر ان کے ان لاؤس کے گھر پر گئے منیش سسودیا جی کے ان لاؤس کے گھر پر میٹنگ ہوئی اس میں منیش سسودیا نے کہا کہ اب مجھے سی ایم بننا ہے آپ میرے لیے ہم ماحول بنائیے اروند کیجری وال سے اگر آپ لوگ ناراض ہیں یا ان سے کانگریس کا ہائی کمانڈ ناراض ہے تو مجھے ایس ای سی ایم آپ ایکسپٹ کر لیجے اور مجھے حمایت دے دیجے اس وقتی سب سے بڑی خبر ہے یہ کانگریس ویدھائک سے منیش سسودیا نے کہا ہے کہ اگر اروند کیجری وال کا نام منظور نہیں ہے تو میرے لیے ماحول بنائیے مجھے سی ایم پد کے لیے آپ سپورٹ کریے یہ بڑی بات منیش سسودیا کی اور سے کہی گئی ہے سمرتھن مانگا ہے آسف محمد خان جی سے اور ان سے کہا ہے کہ خود کے سی ایم بننے کے لیے آپ مجھے سمرتھن دیجئے ایک بار پھر سے آپ کو سناتے ہیں کیا کچھ خلاسہ آسف محمد جی نے کیا ہے اس میں منیش سسودیا نے کہا جو ہمارے پاس ایس ایم ایس ہے منیش سسودیا جی کا انہوں نے ہم سے کہا کہ دیکھیں دلی میں تمام میڈیا ہمارا پیچھا کرتا ہے ہم ابھی آپ کے ساتھ یہاں میٹنگ نہیں کرنا چاہتے آپ لوگ اندرہ پورم میں غازی آباد میں میرے ان لاؤس کے گھر پر پہنچیں اس طرح کا ہمارے پاس ایس ایم ایس ہے اور ہم لوگ وہاں پر ان کے ان لاؤس کے گھر پر گئے منیش سسودیا جی ان لاؤس کے گھر پر میٹنگ ہوئی اس میں منیش سسودیا نے کہا کہ اب مجھے سی ایم بننا ہے آپ میرے لئے ہم ماحول بنائیے اروند کیجری وال سے اگر آپ لوگ ناراض ہیں یا ان سے کانگریس کا ہائی کمان ناراض ہیں تو مجھے ایس ایس ایم بنائیے اروند کیجری وال سے اگر آپ لوگ ناراض ہیں یا ان سے کانگریس کا ہائی کمان ناراض ہے تو مجھے میرے لیے ماحول بنائیے یہ منیش سودیا نے خود کہا ہے آسف محمد کو یہ ان کا کہنا ہے منیش سودیا کا کہنا ہے کہ اگر اروند کیجریوال سے کسی طرح کی ناراضگی اور اگر وہ منظور نہیں ہے تو میرے لیے ماحول بنائیے یعنی کہ میں سی ایم بروں اس کے لیے آپ مجھے سمرتھن دیجئے یعنی کہ منیش سودیا اب اروند کیجریوال کو سائیڈ لائن کرنا چاہتے ہیں خود دلی کا سی ایم بننا چاہتے ہیں اس وقت آسف محمد جی خود ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑ گئے ہیں آسف جی کیا اس بات کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ منیش سودیا اب اروند کیجریوال کو سائیڈ لائن کرنا چاہتے ہیں اور خود سی ایم بننا چاہتے ہیں ہاں بلکل ہم سے اس ایشو پر بات ہوئی ہے اور منیش سودیا جی نے کہا کہ اب مجھے سی ایم بننا ہے آپ کانگریس میں ماحول بنائیے کہ میرے لیے بنائیے اروند کیجریوال سے کانگریس ناراض ہے تو میں ایک آپشن کے طور پر آپ مجھ کو مان کے چلئے کہ میں سی ایم بننے والا ہوں اور اسی لیے آپ کا سمرتن مانگا تھا اسی لیے مانگا تھا اور سنجے سنگھ جی نے کہا کہ اگر کانگریس اروند کیجریوال کی نام پر سمرتن دینے کو تیار نہیں ہے تو ہمارے پاس سیکنڈ آپشن ہے انہوں نے منیش سودیا جی کا نم تو نہیں لیا لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اپشن ہے اگر کانگریس اس بات پر آ جاتی ہے کہ ہم اروند کیجریوال کو سپورٹ نہیں دیں گے تو آپ سیکنڈ آپشن پر بات کر سکتے ہیں ہم آپ کو نام پرپوز کر دیں گے سیکنڈ جو بھی ہم کریں گے یعنی کہ آسل جی آپ کے پاس خود منیش سودیا آئے تھے ملنے کے لیے نہیں دیکھئے انہوں نے ہمیں ایس ایم ایس کیا ہے ہمارے پاس موبائل پر ریکارڈ ہے ہم کوئی زبانی بات نہیں کرنا چاہتے انہوں نے کہا کہ دیکھئے ڈلی کے اندر تمام میڈیا ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ میڈیا کو یہ پتا چلے کہ ہم اور کانگریس مل کے حکومت بنانے جاتے ہیں آپ میرے گھر میرے ان لاؤس کے گھر اندرہ پورم میں اس ایڈریس پر آپ ہمارے آ جائیے ہم لوگ ہمارے مہنی مہنی چودری صاحب دیوندر یادف جی ان کے لاؤس کے گھر پر ڈیڑھ گھنٹے میٹنگ ہوئی اور انہوں نے یہ کہا اس میں کہ اب آپ یہ مان کے چلیے کہ مجھے سی ایم بننا ہے آپ کو مجھے سپورٹ کرنی ہے یہ بات آپ سوچ کر چلیے اس بات سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا منیش سودیا چاہتے ہیں کہ اب اروند کے جنوال کے نام پر ان کی پارٹی کی بہت تھوٹو ہو چکے انہیں سائٹ کیا جائے اور خود اپنا چہرہ آگے کیا جائے اور اس سے انہیں سمرسان ملے گا وہ سرکار بنا پائیں گے یا آپ کو لگتا ہے یہ عام آدمی پارٹی کا ایک نیا گیم پلان ہے مجھے لگتا ہے کہ نیا گیم پلان ہے یا ہو سکتا ہے کہ ان کی انٹرنل کوئی اس طرح کی ان کی سٹریڈیجی ہو یا آپس میں پھوٹ ہو میں بہت زیادہ اس کے بارے میں بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں یہ لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاک یہ ساری چیزیں ہم زبانی کسی پہلیکیشن نہیں لگا رہے ہم سے سنجے سنگھ جی نے کہا کہ ہم کانگریس کے ساتھ مل کر شیئر کر کے حکومت بنانا چاہتے ہیں آپ بات کیجئے ہماری بات چلائیے ہم اپنی کیمنٹ میں بھی کانگریس کے مل ایس کو منتری شب دینے کو چاہیے تیار ہیں اور ہم چیئرمن شب بھی دینے کے لیے تیار ہیں اور اگر کانگریس اروند کیجریوال کے نام پر اگری نہیں ہے تو ہمارے پاس سیکنڈ آپشن ہے یہ بات مجھ سے جی آسیت جی آپ سے امروک کروں گے آپ ہمارے ساتھ بنے رہے اس وقت ہمارے ساتھ سندیب دوبے جی بھی جڑ گئے ہیں جو آم آدمی پارٹی کے لیتا ہے سندیب جی یہ بتائیے کہ اب منیش سودیا سی ایم بننا چاہتے ہیں دلی کے لیکن یہ پوری طرح سے آم آدمی پارٹی کو کمجور کرنے اور توڑنے کی سادیت ہے اور کانگریس اتنی باک لائے ہوئے اور پارٹی کے اندر خود پیدا کرنے کی کوشش کانگریس کر رہے کہ آم آدمی پارٹی ٹوٹے اور ترہ ترہے کہ بھمیت بیان باہر جائیں لوگوں میں سندیز غلط جائیں تاکہ جو آم آدمی پارٹی اچھا کر رہی ہے وہ بلکل ساتھا لولوک ہے ایسی یہ چیزیں سو کرنا چاہتے ہوں وہ ہی کام بی جے پی بھی کر رہی ہے وہ ہی کانگریس بھی کر رہی ہے یہ دونوں پارٹیاں ایک ہیں اور ایک ہو کے آج عام آدمی پارٹی کی تیشری پڑی گئی ہے لیکن سندیب جی آسیب جی تو کہہ رہے ہیں باقاعدہ میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں یہ بات منیش سسودیا نے آگے رکھتی ہے کہہ رہے ہیں آسیب جی تو آج کل کہہ رہے ہیں پھولا دیش جان رہا ہے کہ آسیب جی تو اسٹنگ بھی کرنے لگے ہیں کانگریس کے لوگ اچھے اسٹنگ کرتے ہیں تو آسیب جی کے پاس اسٹنگ ہو رہا وہ اگر میڈیا کو دکھائیں لوگوں کو بتائیں ہاں اسٹنگ ہے ہمارے پاس ہے ہم چاہتے ہیں کہ منیش سسودیا جی ہمارے ساتھ اسٹیش شیئر کسی بھی پلیٹ فورم کو شیئر کریں ہم وہ ایسے میں اگر نہیں دکھا پائے ہم داوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر منیش سسودیا جی ہمارے ساتھ کوئی چینل پر آئیں اسٹنگ بھی آم آدمی پارٹی سے کانگریس کی ملی جو سرکار چل دائیتی ہم وہ ایسے میں سمرتن تھا تو آسی بھائی اسٹنگ بھی تہنے ایسے ویڈائک تھے جو کھل کے کہتے تھے کہ آم آدمی پارٹی اور کانگریس ایک ساتھ ملکے ان کو سرکار نہیں چلانے چاہیے تھے ایسی باتیں ہم دیکھتی کا سور پر پہ باتے ہو کیونکہ کبھی بھی آم آسی بھائی آسی بھائی کا بشوار دیتا لیکن اچانک آسی بھائی پارٹی اور کانگریس کی سرکار تھی آسی بھائی آتے تھے چینلوں پر اور دیویج میں بیٹھ کے ساپ ساپ آم آدمی پارٹی کی نیٹیوں کی بھائی کرتے تھے اور انہیں ستہ میں بخش رہنے کے نکہ ساتھ ملکے چلیے سندیب جی وہ کو چلیے پرانی باتیں مجھے یہ بتائیے نہیں نہیں سندیب جی میں آپ سے سیدھا سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا منیش سسودیا اور اروند کے جیوال کی بنتی نہیں ہے وہ اروند کے جیوال کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کریں یا آپ کی پارٹی اب چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح دلی میں سرکار بس بن جائے ہماری دیکھیں ہماری پارٹی نے سرکار بنا چاہتی ہے انہیں کسی کو سائیڈ لائن کرنا چاہتی ہے یہ ایک پریوار ہے مجبوط پریوار اور یہ آندولن سے نکلے ہوئے سرکار نہیں بنانا چاہتی یہ کہہ رہے ہیں دلی میں آپ سرکار نہیں بنانا چاہتے شرط کی لڑائی ہوتی رہے گا اور لڑائی میں یہ سر اکثر ہوتا ہے کیارک کے ساتھ بھی یہ ہوا اور گاندی جی کے ساتھ ہوا اور آج ارون کے ساتھ سندیب جی ابھی آپ نے کہا نہ سرکار بنانا چاہتے نہ سائیڈ لائن کرنا چاہتے آپ لوگ دلی میں سرکار نہیں بنانا چاہتے یہ مان لے ہم لیکن ہمارے پاس تو بومرز نہیں ہم پہلے بھی کبھی بومرز جوٹانی کی کوشش شکران تو کر رہے ہیں سندیب جی بہومرز نہیں ہے بہومرز حاصل کرنے کے لئے تو یہ کر رہے ہیں پہلے آپ نے کانگریز کے تین اور ویدھائیکوں سے سمپر کیا تھا اس کے بعد آسر جی سے آپ لوگوں نے سمپر کیا کیا یہ غلط بات ہے میری بات تو پھول ہو جانے آج کیا ہوا آج دلی کے اندر کانگریز کو سب سے زیادہ ڈر اور بھائی آمادنی پارٹی کی ہے کیونکہ کانگریز کی سیٹے آمادنی پارٹی نہیں پارٹی آئی آمادنی پارٹی کو جو بھی سیٹے ملی ہے اس میں سب سے زیادہ نقصان کانگریز کو ہوا تو کانگریز کے لوگ اگر ترپ رہے ہیں ان کے پیٹ میں اتنا درد ہے تو یہ لازمی ہے لیکن میں یہ کہا ہوں گا کہ ہماری پارٹی ہمارے لوگ سب کی نینیت اور نیتی اتپس ہے وہ ایک ہے اور ایسے کسی بھرمیت کرنے والے بیان میں نہیں سوچنے والے آسر جی کیا کہیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریز باکٹ آئی انہوں نے اس لئے باتیں کر رہے ہیں سندیج جی سندیج جی میری بات سن لیجے آپ سے یہ کہہ رہے ہیں آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں سندیج جی آپ ہماری بات سنیں گے جی بھئی یہ بولیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آگر منیز سسودیا جی کسی بھی چنل کے پلیٹ فرم پر میرے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہیں سنجے سنگھ کرنے کو تیار ہیں ایک ہم نے کل فوٹیج دکھایا ہے کہ آپ سینئر لیڈران میرے آفیس میں آکے میرے ساتھ دوربنٹ شیئر کرنے کی بات کر رہے ہیں دوسرا ہم منیز سسودیا جی کے لاؤس کے گھر پر ہماری میٹنگ فیس ہو رہیے منیز سسودیا جی اپنے موبائل سے ہمارے موبائل پر میسیج کر رہے ہیں اگر یہ بات غلط ثابت ہو جاتی ہے تو ہم چینلوں کے سامنے آ کر مافی مانگنے کے لیے تیار ہیں سندیب جی ہاں بولیے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو بھی باتیں کہی جاری کل کل کی بیان میں بتا رہا ہوں کل صاحب کا بیان تھا بڑے بھئیہ کا کہ بھئیہ نے کہا کہ وہ میں اسٹرنگ نہیں کر رہا تھا میں بیٹھا ہوا تھا اسٹرنگ والے آگئے ابھی آج دوسری دن یہ ہوگا کہ میں نے کل اسٹرنگ کیا تھا تیسری بار میں نے کب کہا کہ میرے آسسس میں ریکارڈگ ہے میرے آسسس کی ریکارڈگ ہے میں نے اسٹرنگ نہیں کیا ہم دکھا بھی رہے ہیں وہ تصویریں میں کہہ رہا ہوں تو کل کو چل دیان تھا کہہ رہا ہوں میں آپ دیکھئے بھئیہ کیا رہتی دیکھئے میں کب کی رہوں میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں انہوں نے فٹیج بنا لے ستیجی ستیجی میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں میں نے کوئی سٹرنگ نہیں کیا میں نے کوئی سٹرنگ نہیں کیا مانی ستر سودیا جی نے موبائل پر میسیج کیا ہے اور ایک چینل نے میرے آفیس میں شوٹ کیا ہے علیہ آسãy jadi ایلیا سازی صاحب کو میں نے کوئی سٹنگ نہیں کیا اس میسیج میں لکھا ہوا ہے انہوں نے پہلے ہم سے فون پہ کہا کہ دیکھئے ڈلی کے اندر میڈیا ہمیں پیچھے ہمارے لگا ہوا ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ میڈیا کو یہ پتا چلے کہ ہم اور کانگریز بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اسی لیے ہم ڈلی سے باہر اندرہ پرویمیں میرے لاؤس کے گھر پر آپ کو آنا ہے ہم مطین چودری دیویندر یادب وہاں پہنچے منیش ساسودیا جی نے کہا کہ دیکھئے آپ کو جنی بھی شکایتیں ہیں وہ اروند کے دیوال سے ہیں اور اب مجھے سی ایم جی آسف جی آپ کے بات لوٹوں گی ماحول بنائی گیا جی سندیب جی یہ بتائیے کیا آپ کہہ رہے ہیں یہ بات جھوٹی ہے کہ آپ کی پارٹی نے پہلے بھی کانگریز کے تین ودائی کو منانے کی کوشش کی اس کے بعد آسف جی کو میسیج کیا گیا اس کے بعد ان سے میٹنگ ہوئی کیا کہیں نہ کہیں آم آدمی پارٹی کو یہ ڈر ہے کہ بی جے پی کے جو سرکار بنانے کے اس وقت قوایت تیز نظر آ رہی ہے اس سے ڈر لگ رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ کسی بھی طرح آم آدمی پارٹی کی سرکار بن جائے بس دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ آسی بھی یہ کب کی بات کریں اور یہ کب ہوا ہے کس پریدکچ میں ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یہ بہتر تو منیج جی بتائیں گے لیکن پارٹی کے اندر بار بار کی منیج موک منتری بننا چاہتے ہیں عربین چاہتے ہیں اور اس طرح کی بیانبازی کر کے پارٹی کے اندر جو ہمارے نیتا ہے ان میں پھوٹ ڈالنے کی ایک کونسی سے اور یہ پوری طرح کانگریز کی ساتھی سے دیکھیں جو کانگریز ہے وہ بڑی بڑی چار شریف چہرے کی اچھی پارٹی ہے اور آسی بھائیہ کو تو میں بہت پیار کرتا ہوں ان کو ان سے پہلے ملا ہوں یہ جو باتیں بولتے ہیں ملکل سامگوڑی سے اپنی باتیں رکھ بھی دیتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ وشہ ہے بار بار اٹھایا جا رہا ہے یہ وشہ یہ اچھی سمیں پہ اٹھانے کا نہیں ہے کیونکہ عربین اور منیش شوڑیا کو الگ کرنے کی ایک کونسی سے ہمیں اسے سمجھتا ہوں یہ پارٹی کو توڑنے کی قواب ہے اچھا آرتی مہرہ جی بھی مائے سا جڑ گئی ہیں آرتی جی بتائیے کہ اس وقت سگب گاہر تیز ہے کہ بی جے پی جلدی سرکار بنا سکتی ہے دلی میں اس بیچ اب خبر آ رہی ہے کہ آم آدمی پارٹی کی اور سے اروند کے جیوال کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے اور منیش شوڑیا کا نام آگے کیا جا رہا ہے کہ ایک فریش چہرے کے ساتھ ہم کہیں نہ کہیں سرکار بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں شاید انہیں یہ لگتا ہو کیا کہیں گی اس پر آپ میں تو بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ بھارتی جنگہ پارٹی کا سین بلکل پیئر ہے اور یہ جتنی افوائیں اڑائی جا رہی ہیں یہ افوائیں آم آدمی پارٹی کی طرف سے اڑائی جا رہی ہیں پہلے ان کے دو گزائیکوں نے جبردستی اس ٹوپک کو شروع کرنے کے لیے پہلے انہوں نے شوہر مچایا کی بیٹی پی ہمیں آفر کر رہی ہے پھر اس کے بعد بیس کروڑ کی بات کی اس کے بعد پوری چرچہ کو لائی رکھنے کے لیے ایلڈی مہدے سے بات کری ایلڈی مہدے کے اوپر گولیاں داگی اور ان کے سمدھانک پت پر پسوچے میں بڑھائی تو ایسے میں یہ بالکل سمطلط نہیں ہے اور ان کا جو پورا ذہوار ہے وہ گمراہ کرنے والا ہے وہ پوری طرحے سے آراجت کا پھیلانے والا ہے تو میں ایسے میں کہنا چاہوں گی بھارتی جنتہ پارٹی جو سینگ پہلے تھا ہاں اگر سمبھاونائیں خود چل کے آتی ہیں اور جو آسف کی کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ تو یہ کھیل اپنے آپ کر رہے ہیں اور یہ باتیں دوسروں پر لگا رہے ہیں تو کھچڑی کھچڑی اگر کوئی پکا رہا ہے تو وہ ساری کھچڑی پکا رہے ہیں ارون کیجری والا جی آسف جی کیا آپ اس بات سے سہمت ہے کہ کچھ کھچڑی پک رہی ہے دیکھیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کھچڑی کی بات نہیں ہے میں کلیر کہہ رہا ہوں کہ مجھے آتھرائز کیا تھا سنجی سینی جی نے کہ آپ کانگریس میں اس کے ساتھ ہم گورنمنٹ شیئر کرنے کے لیے بنانے کے لیے تیار ہیں اپنی کیابنٹ میں ہم آپ کے منطری بنانے کے لیے تیار ہیں آپ کو چیرمنشپ دینے کے لیے تیار ہیں اس میں کوئی کھچڑی کی بات نہیں ہے مجھے میڈی ایٹر کے طور پر کانگریس میں اپنے رسوق کا استعمال کیا اور میں نے کانگریس میں ایک ہی بات پہنچائی اسی سلسلے میں کل علیہ آجبی صاحب جو ان کے فاؤنڈر میمبر ہیں وہ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ انہیں شرائط پر ہم کانگریس کے ساتھ گورنمنٹ فارم کرنے کو تیار ہیں ہم کھچڑی کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں یہ بالکلیر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم آدمی پارٹی سے میرا پچھلے دس دن سے سمپاتھ تھا مجھے سنجے سنگھ جی نے اوثرائز کیا تھا کہ آپ کانگریس میں ہمارے لیے ماحول بنائیں اور ہماری گورنمنٹ فارم کروائیں کسی بھی ایمت پر کروائیں اگر ضرورت ہو تو ہم آپ کے ایک دو منتری بنانے کو بھی تیار ہیں سندیب جی تو یہ پہلے بھی آپ لوگ کر چکے ہیں دیکھیں ہمیں لگتا ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے جو بڑے بھائیا ہے کانگریس کے وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو اتھرائز کر دیا ہے کوئی پارٹی سے کسی دوسری کو کسی آتھرائز کر سکتی ہے آم آدمی پارٹی وہ بھی کانگریس کے کسی لیڈر کو کسی آتھرائز کر رہے گی پہلی بات دوسری بات دس دنوں سے یہ کلائے چل رہی تھی دس دنوں سے لگے ہو رہے تھے یہ کام نہیں کرتا ہے کانگریس اور آم آدمی پارٹی کی بیچ میں دل یہ اس بات سمجھ میں نہیں آتی دوسری تیسری بات یہ کہ بیجے پی کے ساتھ جب یہ لوگ کانگریس ٹوٹکے کا گار پہ تھی پورے دلی کو پتا چل گیا جب ہم لوگوں نے یہ باتیں رکھی تو یہ لوگ گھبرا گئے جتنے لوگ ہیں جو کانگریس کلٹور کے اور بی جے پی کے ساتھ ستہ میں جانا چاہتے تھے جو ستہ کے بھوکے تھے وہ لوگ گھبرا گئے اور گھبرا کی یہ ترہ تر کاتھ گندے اور ترہ تر کی باتیں اب شروع ہوئی سندیب جی یہ تو صاف کر دیجے نا سندیب جی یہ تو صاف کر دیجے نا کہ منیش سی سودیا جو اپنا نام آگے بڑھا رہے سی ایم پت کے لیے کیا یہ آپ لوگ کا گیم پلان ہے کیا یہ پہلے سے باتچیت ہو چکی ہے یا پھر سندیب جی یہ بتائیے کہ منیش سی سودیا کا اس میں کوئی پرسنل ایجنڈا ہے نہیں اس میں کسی کا کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے سب راستی تو عدیس کے لیے اور سماعت کے لیے کام کرنے آئے اور یہ چھوٹی چھوٹی باقتیں بنا کے اور پارٹی کو توڑنے کی کوشش ہو رہے ہیں کہ آپ سندیب یہ سمجھا جائے کہ آپ لوگ نے خود ہی ڈیسائٹ کیا ہے کہ اب کسی بھی ترہ سرکار بنے چاہے کسی اور چہرے کو بھلے کیوں نہ جائے ایسی بات کر رہی ہیں جو لوگ امانداری کی رازمیت لے کے آئے جن کو دیکھ کے لوگ اماندار ہو گئے اب وہ لوگ یہ کام کریں گے یہی تو بات ہے کہ اچھے کو برا سابط کرنا دنیا کی پرانی عادت ہے جو اچھا ہے اس کو برا بنا دو کیونکہ ہمیں تو ہمیں تو ہے جو لن رہے ہیں ہمیں تو ہے جو انہیں روک رہے ہیں اگر آپ سوچئے نا آم آدمی پارٹی نہیں ہوتی تو کیا بی جے پی ابھی تک چھوک بیٹھی ہوتی اب تک سرکار نہیں بنا لی ہوتی یہ پوری دلی نے پورے دیش کو پتہ کہ یہ سٹیٹوں میں انہوں نے جوز توڑ کر کے سرکاریں بنا رکھی ہیں تو دیکھیں آم آدمی آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں آپ بھی تو آفر کر رہے ہیں سندیب جی آپ کی پارٹی پہ تو وہی کام کر رہی آفر کر رہی آپ کہتے ہیں کہ بی جے پی آسف جی یہ بتائیے کہ آم آدمی پارٹی کر رہی ہے کہ بی جے پی کی اوڑ سے 20-20 کروڑ کے آفر دیے جا رہے ہیں منطری پر آفر کیے جا رہے ہیں خود بھی تو وہ وہی کام کر رہے ہیں دیکھیں میں تو آم آدمی پارٹی کے تشویر مجھے نہیں پتا کہ بی جے پی کس کو آفر کر رہی ہے کس کو نہیں کر رہی ہے میں تو سنجے سنگھ جی کے تشویر تھا اور میں آپ کو ابھی بھی دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں آم آدمی پارٹی کے نے مجھے اوٹھائس کیا تھا کہ میں ویڈیئیٹر کے طور پر ان کے لیے کانگریس میں ماحول بناوں اور چاہے اگر کانگریس چاہے تو ہمارے ساتھ شیئر بھی کر سکتی ہے گورن میں میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو منی سے سودیا نے ایس ایم ایس کیا آپ گئے ان سے ملنے آپ کی ان سے میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں آپ نے کیا جواب دیا جب انہوں نے کہا کہ آپ مجھے سپورٹ کریے میں سی ایم بنوں گا آپ میرے نام پر اپنا سمطن دیجئے تو آپ کا کیا جواب تھا دیکھئے دیکھئے جب ایس ایم ایس کی بات ہے یہ بیس سے پچیس دن پرانی بات ہے اس تائم انہوں نے کہا کہ ہم شیئر نہیں کر پائیں گے پبلک میں غلط ہمارا میں سے چلا جائے گا ہم آپ سے سپورٹ تو چاہتے ہیں ابھی منتری پدر نہیں دے پائیں گے لیکن آپ جو جب سے مجھ کو بیٹی ایس بنایا ہے مجھ سے سنجے سنگھ بیجی نے کہا کہ ہم اس حد تک بھی اب جانے کو تیارے کسی بھی قیمت پر ہم گورنمنٹ فارم کرنا چاہتے ہیں نے کہا کہ دیکھئے ہم نہیں چاہتے کہ بیجی پی کی حکومت بنیں ہم بھنگ کرنے کے لیے بھی تیاریں تو سنجے سنگھ جی نے کہا کہ پلیز ابھی بھنگ مت کروائیے کسی بھی طرح کوشش کیجئے کہ ہم سکتہ میں آ جائیں اور ہم آپ کو گورنمنٹ میں شیئر دینے کو تکار ہیں چلیے آسر جی سندیب جی آپ تینوں کا میں دھنیواد کرنا چاہوں گے ہم آج ساتھ اس چرچہ میں جڑنے کے لیے تو کل میں لاکر آسر محمد جی کا کہنا ہے کہ منیش سودیا نے انہیں ملنے بلایا اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر اروند کیجری بال کے نام پر آپ کی سہمتی نہیں ہے تو میں سی ایم بننے کو تیار ہوں میرے نام پر آپ اپنا سمرتھن دیجئے یہ بڑی بات منیش سودیا کی اور سے کہی گئے ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ اندرونی کوئی کھچڑی پاکی ہے آم آدمی پارٹی میں جس کے بعد منیش سودیا کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے یا پھر بڑی خبر منیش سودیا کیا اروند کیجری وال کو سائیڈ لائن کرنے کی اب کوشش کر رہے ہیں اس بڑی خبر پر ہماری نظر لگاتار بنی رہے گی فیلال